بھارت کی چمک دکھانے والی ہے اگل کے دو گاؤں کے جہاں پر آزادی کے بعد پہلی بار بجلی پہنچی ہے یہ میرے دیش کی جگمگاتی تصویر ہے یہ میرے دیش کی جگمگاتی تصویر ہے آج کے آدھونک دور میں بھلے ہی بھارت چاند پر پہنچ کر پوری دنیا میں اپنی دھاک جما رہا ہے لیکن آزادی کے بعد سے لے کر لگ بھک ستر ورشوں تک دیش کی کچھ گاؤں اتنے پیچھے رہ گئے کہ وہاں کی لوگ کل تک بجلی کے لیے بھی ترستے رہتے تھے کارگل کے کچھ گاؤں بھی انہی گاؤں کی شریڑنی میں آتے ہیں لیکن آج کی تصویر بدلی بدلی ہے چودہ ہزار فیٹ کی اوچائی پر بسے کارگل کے ان دو گاؤں میں آج امید کی نئی روشنی دکھائی دی ہے کیونکہ انہوں نے آزادی کے لگ بھک ستر ورشوں بعد یہ سمجھا ہے کہ بجلی کی طاقت کیا ہوتی ہے خاص جو سولر کا کردار ہوتا ہے وہ ونٹر کا ہوتا ہے کیونکہ ونٹر کے چھ مہنے کرگل میں لائٹ بلکل کمی ہو دی سر کرگل میں تو ہمیں گروں کے لیے ہیٹنگ کے لیے تو سولر بہت فائدہ مانے سر ہمارے لیے بہت یوس ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی تک بلکل لائٹ ہے ہی نہیں جہاں پر میرے خیال سے ابھی سمر میں ہی دو تین گھنٹے بجلی آتی ہے اور ونٹر میں تو آتی ہی نہیں تو وہاں پر کافی فائدہ مانے سر ہی اس کا بہت سارے چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ کمپیٹر لیب میں اور لیوری وغیرہ وغیرہ میں اگر پاور نہیں آتا ہے تو یہی اسی سے ہی چلا جاتے ہیں گاؤں میں بھی سر جب بریش نہیں ہوتے بریش آتے سر اس وقت بجلی نہیں ہوتے تب ہسپتالوں میں ہوتے سر ہسپتال میں ضرورت پڑتے ہیں کارگل کو ویسے تو بھارت اور پاکستان کی یدھ کے لیے یاد کیا جاتا ہے لیکن آج کی تاریخ میں کارگل کی چرچہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہاں کی لوگوں نے اندھیرے پر وجہ پرابت کر لی ہے کارگل 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 میچ کارگل ا beside Male Fair ہی پر مجھل کا نکشر دیکھ ایک ایک باری ایرائی نکشریہ اس کے لہلیڈی تکہ پڑی تھی اور جو سفر ایک باری ایرائی نکشریہ ایرائی تکہ پڑی ویڈیوґ نگرینک... اختشار عقام منشورہ نگرین کا مطاری بنوزی ایرائی تکہ پڑی جلس میں ایک بھیابی باری ایرائی نکشریہ گھر حud نگرین زرا س اندھیرا ہونے پر ہم اور آپ گھبرانے لگتے ہیں لیکن زرا سوچئے کارگل کے دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو 69 سالوں سے کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا چار گھنٹے کا لائٹ ملتا ہے جب سے یہ سولار پلان ہے یہاں اس کا بہت فانشن اچھا ہے تو دراصل یہاں پہ سولار پلان میں اس وقت آبادی بڑھنے سے یہاں پہ لوگوں کو لائٹ اچھی طرح نہیں مل پا رہا ہے یہ سولار پلان کو بڑھانے کی بہت ضروری ہے اور باقی اس پلان سے یہاں پہ بہت لوگوں کو بچوں کو بڑھنے میں ہر چیز کے بہت سوولیت حاصل ہو جب سے یہ پلان بہت زر دستگی بھی رہا ہے بچوں کے اوجوال جیون میں سب سے بڑی بھومے کا شکشہ کی ہوتی ہے لیکن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بھوش بھی اندھکار کی طرف جا رہا تھا لیکن آج کی تصویر کچھ اور ہے شہروں میں بجلی کے نام ہونے سے پریشانی ضرور ہوتی ہے لیکن کسی طرح گزارہ چل جاتا ہے ذرا سوچئے چودہ ہزار فیٹ کی اونچائی پر بسے جن گاؤں میں بجلی کا نام و نشا نہیں تھا وہاں کیا ہوتا ہوگا ہزار سوچئے اس نے ہوسٹجھے ہوسٹجھے ہوسٹ نہیں ہوسٹ 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 ہالکہ ان علاقوں میں بجلی پہنچانا بھی ایک مشکل لکشی تھا اس کے لیے کر ای ڈی اے کی پوری ٹیم کو بہت محنت کرنی پڑی یہ کتنا سکھد انبھا ہے کہ آزاد بھارت کے 79 سال بعد ان گاؤں میں بجلی آنے سے ایک گرامین اب نہ صرف خوش ہیں بلکہ ان کے چہروں کی مسکان بھی لوٹ آئی ہے تو جب سے آپ لوگوں نے یہ ہوم لیٹنگ سسٹم جو ہمیں سولر دیا ہے تو ہمارے لئے بہت پیدا بنوائی چیز جو ہے تو یہ آنے سے پہلے ہمیں کیا ہوتے تھے بڑے موشکلیت کے ساتھ ہمیں گزرنا پاتے تھے تو اس کے بعد ہمیں یہ چھوٹا لائٹ آیا ہے لہم کا یہ ہمارے لئے یہ جو کرمیوں میں ڈوکسا بولتا ہے جس میں پرچر گائے شایے ہوں لے جاتے ہیں تو یہ اٹھا کر وہاں پر لائٹ سسٹم کوئی کرتے ہیں لائٹ کی لہاب موس کرتے ہیں اور یہ سب یہ ہے کہ یہ کہیں بھی ہمیں ضرور پڑے یا گائے کو مجاتا ہے یا کہیں بھی فسار کا کوئی کام کرتے ہیں ہم کھیت پر بھی اس کو لے جا کر ہمیں اس کو موس کرتے ہیں ہمیں اس کو موس کرتے ہیں اندھیرے سے چھٹکارہ کون نہیں چاہتا روشنی کے امید کسے نہیں ہوتی جمہو کشمیر کے 102 گاؤں ابھی بھی اندھیرے میں ہیں اور روشنی کا انتظار کر رہی ہیں امید ہے کہ ان کے جیون کا اندھیرہ بھی جلد ہی دور ہو جائے گا بیورو رپورٹ زی میڈیا